سر جتنا کچھا چھٹھا کھلے گا وہ جو یونیک آلفا نمارک نمبر ہے اس کے سامنے آنے کے بعد جتنا کچھا چھٹھا کھلے گا وہ تو کھلے گا لیکن جتنا کھلا اس سے کم سے کم یہ تو ثابت ہوا کہ سرکاری جانچ ایجنسیوں کا بیزہ استعمال ہو رہا ہے یا جن پر جن کی گردنیں نپی بھلی وہ جائز نپی ہو انہوں نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے پانچ سو کروڑ کا الیکٹورل بانڈ خرید لیا دو سو کروڑ کا الیکٹورل بانڈ خرید لیا یا الیکٹورل بانڈ خرید کر کوئی ٹینڈر حاصل کر لیا یہ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے میں تو بول کہ یہ بھی کہوں گا کہ بینا ایڈی کے چھاپے کے بھی کافی کچھ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اگر ایکیس کروڑ پروفٹ دکھانے والی کمپنی تین سو دس کروڑ کا چندہ دیتی ہے تو اسے کیا اسٹیبلش ہوتا ہے گریما جی میں ایک بات بڑے گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں یہ جو جانکاری آئی ہے یہ ہمارے پرجاہ تندر کے بنیادی ڈھانچے پر بہت ہی بڑا آبھات ہے سر یہ تو گھوس ہوئی نا سیدے سیدے رشوت کہوں نا میں اسے کہ پولٹیکل پارٹیز کو اس دیش کا کارپوریٹ اس دیش کا ادیوگپتی گھوس دے رہا ہے رشوت دے رہا ہے اور اس کی آڑ پر جو مرضی وہ کر رہا ہے جی ہاں پرونی کیاپٹلزم سے لے کے رینسوم ایکسٹورشن اس میں ساری باتیں آ رہی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب اس دیش میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ راجنیتی میں جائیں تو اچھے لوگ راجنیتی میں کیسے جائیں اگر ان کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کی ایبیلیٹی نہیں ہو اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اے ڈی آر ہمارے جنرل انیل ورما صاحب ہیں جو اس مشہ پہ کافی کچھ جانکاری ہے کہ آج یہ آوش شکتہ ہے کہ ہماری جو کیمپینز ہو رہے ہیں وہ اس طرح ہو کہ تاکہ اس میں پیسہ کم خرچ ہو یہ نہیں ہو جس پارٹی کے پاس سب سے آدھا پیسہ ہو اس کی پبلیسٹی سب سے زیادہ ہو سوال یہ ہے کہ آج ہم پبلک ایک پبلک میٹنگ میں سارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ایک ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ہم ٹی وی پہ ایک ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن آج ہی آوش شکتہ ہے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے راہل گاندھی کا وہ پریس کانکشنس دیا میں آشک کرتا ہوں راہل گاندھی سے سپل صاحب یہاں بیٹے ہیں کہ وہ جو بھی ہزار کروڑ یا جو بھی ملے ہیں وہ اسے اوپن کر دیں اور بتا دیں کہ ہمیں اس پارٹی سے چندہ ملا ہے لیٹی کہتے ہیں پیپل سے جو ان کو کہنا ہے تاکہ ان پارٹی بھی باتیں ہو جائیں کہ وہ یہ جانکاری ان کو سامنے لانی پڑے اور یہ آوش شک ہے کہ اس میں انکوائری ہو یہ آوش شک ہے کہ لوگ اور ساری پارٹیاں سوچیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا سر میں تھوڑا سا انٹروین کر رہی ہوں آپ کو آپ بڑی آئیڈیال سیچویشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن استطیاں تو اتنی خراب ہیں کہ ایک کمپنی یہ جو میگا انجینئرنگ کا میں نے ذکر کیا یہ میگا انجینئرنگ جو ہے یہ الیکٹورل بانڈ خرید دیتی ہے ماتر 140 کروڑ کے اور 140 کروڑ کے جس دن بانڈ خرید دے اس سے ایک مہینے بعد اس کو ٹینڈر مل گیا 14400 کروڑ کا بلکل تو ہم تو پڑی آئیڈیال سیچویشن کی کلپنا کر رہے ہیں جو کہ it's far far ahead دیکھیں گریمہ جی میں تو day dreamer ہوں میں تو برابر ایک آئیڈیال سیچویشن کی پرکل پنا ضرور کروں گا اور میں یہ سمجھنا ہوں 50 سال میں 75 سال میں وہ سیچویشن ضرور رہے گا ہمارے جو دوست ہیں دل ورما صاحب وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں لیکن انت بھی ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا گمبھیر وشہ ہے اور میں میں تو سپریم کورٹ میں اگر سینئر لائر رہتا تو بلکہ یہ موو کرتا کہ یہ جانکاری کے بعد الیکشن کو پسپون کر دینا چاہیے اور تاکہ ساری جانکاری جب آئے اس کے بعد ہی الیکشن ہو پائے ریولیوشنری ہو جائے گا سر